ہندوستانی نیاد عیسائی سندر مانا امینہ کی کہانی جو ایک ایسے گرانے میں پیدا ہوئی جہاں اس کا باپ ہندوستانی اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی ماں کا تعلق فلپین اور عیسائی مذہب کی پیروکار ہے ناظرین کرام پہلے ان کے کل میں شہادت ان دورانے کا یہ شارٹ کلپ دیکھیں پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیدھی سادھی بولی بالی معصومہ لڑکی نے اسلام شیعہ مذہب کیسے قبول کیا برادران پہلے یہ کلپ دیکھیں ناظرین اکرام روزگار کے سلسلے میں یہ خاندان آج کال ایران میں ریحش پذیر ہے سندر کہتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے ازاد چھوڑ دیا کہ میں ازادانہ طور پر خیصلہ کروں کہ میں مفتبل میں کس مذہب کا انتخاب کرنا چاہتی ہوں چونکہ میری ماں کا مجھ پر زیادہ اثر تھا اس لیے میں نے عیسیت کا انتخاب کیا میں اور اپنے مسائل کو حل کرنا اور اپنا کھویا ہوا سکون دوبارہ حاصل کرنے کے لیے میں ایک بار سکھوں کے مندر اور ایک بار چارچ جائے کرتی تھی اور مختلف مذہبی عبادات میں شریک ہوتی لیکن میں نے وہاں کچھ بہتر محسوس نہ کیا میری ایک سکول کی دوست تھی جو مسلمان تھی اسلام کے بنیادی اقید کے متعلق بتایا چونکہ وہ میری پریشانی جان چکی تھی میں نے بھی اسے حقیقت بیان کی کہ میں نہ تو عیسیت سے مطمئن ہوں اور نہ ہی ہندویزم کی تعلیمات سے متفق ہے اس کشم کش کے دوران ہی میرے والد کی کسی کمپنی کے ذریعے ایران جاب ہو گئی اور ہم بھی کچھ سال بعد ایران کے شہر مشہد منتقل ہو گئے تعلیم جاری رکھنے کے لیے میں یہاں کے قریبی سکول میں داخل ہو گئی اور یہاں پر مجھے کچھ اور محول ہی ملا ایک دن ہمارے سکول کا امام رضا علیہ السلام کے مزار پر جانے کا پروگرام تھا خیر اس دن تو میں نہ گئی لیکن کچھ دنوں بعد ایک کلاس کے اسرار پر مزار جانے کا اتفاق ہوا جب ہم مشہد پہنچے تو میں نے مزار کے حیاتے میں جانے سے جھجک محسوس کی کیونکہ میں عیسائی تھی میں سمجھتی تھی کہ ایک عیسائی کا مزار میں جانا گناہ ہے لیکن میری ساتھی کے بہت سے اسرار کے بعد میں راضی ہوئی وہاں پہنچ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا اس نے میرا حال دیکھ کر مجھے مشہد جانے اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی پیشکچ کی سمجھتی تھی کہ ایک عیسائی کا مزار میں داخل ہونا گناہ ہے جب میں مزار میں داخل ہوئی تو مجھے اچانک ایک عزیب سا احساس ہوا کہ میرا سارا جسم اکڑ گیا حلنے سے کاسر ہو گیا حتیٰ کہ جربہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تو مجھے روحانی خوشاتگی اور فرط محسوس ہوئی اور میں سمجھ گئی کہ شاید یہی میری اصل منزل ہے میرا دل حق سچ محسوس اور آنکھیں دیکھ چکی تھی میں نے وہاں ساتھی طالبہ کی مدد سے کل میں شہادہ تین دور آیا اس نے مجھے بھضو کروایا اور دو ارکات نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی بعد میں میں نے اسلام کو صحیح مہنوں میں پڑھا اور زندگی میں ڈالنے کی کوشش میں ہوں دوستو ویڈیو پسند ہے تو برہ کر ہمیں اس طرح کی دیگر ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سے دیگر بہتر ہوئی